اللہ الرحمن الرحیم آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے شووز کا ذکر ہے شووز میں ایک کتاب ہے مستنسن تارڈ صاحب کی کاروان سرائے انیس سو اکانوے کی کتاب ہے مختلف آرٹیکلز مزامین ہیں جو مختلف اخبارات میں چھپے ہیں انہوں نے ایک مضمون میں خدا حافظ مسکراہٹ میں بہت دلچسپ باتیں بتائی ہیں اور ایک سبق آموز ہمیں بات بتائی ہے تو چاہوں گا کہ آپ سے شیئر کروں کہتے ہیں کہ کراچی میں گیا تو وہاں ہم محمود علی اور قاضی واجد آئے تھے منور سعید کے گھر بیٹے تھے تو ظاہری بات ہے ہم ٹیلی ویزن سے منسلک تھے تو تمام جو دوست تھے آپس میں باتیں کرنے لگے اور بہت دلچسپ باتیں ہوئیں اور ہم دوسرے اداکاروں کی جو ٹیلی ویزن سے منسلک تھے برائیاں کرنے لگے اب برائیاں کرنے لگے تو منور سعید کے گھر والی بھابی شہناز ہمیں کہنے لگے کہ بہت بری بات ہے آپ لوگ اپنے ہی دوستوں کی مزاک اڑا رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ بھابی جب وہ لوگ آپس میں ملتے ہوں گے تو وہ بھی ہماری اسی طرح مزاک اڑاتے ہوں گے جس طرح ہم اڑا رہے ہیں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں تو کہنے لگے کہ محمود علی نے جو بات شروع کی تو اداکار تلت حسین کے بارے میں کہا کہ ایک اسٹیج ڈراما تھا تو اس کے لیے دو عدد ملازمین کے ساتھ آئے اور ان کے ہاتھوں میں سوٹ کیس تھے اب اسٹیج ڈراما ابھی شروع نہیں ہوا تھا تو ملازموں کے ساتھ اسٹیج پر آئے اور ڈائریکٹر کو کہنے لگے کہ مجھے موم چاہیے اب ڈائریکٹر بہت حیران اور محمود علی کہہ رہے ہیں کہ میں تلت حسین کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا تو انہوں نے مخصوص اپنے انداز سے جو کاندھے اچھکاتے ہیں اچھکا کر کہا کہ جی ہاں مجھے موم چاہیے اب کہتے ہیں پروڈیسر نے کہا موم جو موم بطی والی انہوں نے کہا جی ہاں اب کہتے ہیں کہ بہت حیران ہوئے کہا کہ آپ موم کو اسٹیج اداکاری میں کیا کریں گے تو تلت حسین نے کہا کہ میں اپنے بھوٹوں کے نیچے ایڈیوں پر موم چپکاؤں گا اور جب سین آئے گا تو میں اپنے ایڈیوں کے بل گھوم کر اس کو بہ آسانی سے پرفارم کر سکوں گا اب کہتے ہیں خدا خدا کر کے موم منگائی گئی انہوں نے اپنے شوز کے نیچے ٹو پر لگا دی مگر محمود علی نے بتایا کہ تلت حسین کی جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ سکرپٹ یاد نہیں کر سکتے اور بھول جاتا ہے اس میں سے چوتھا حصہ انہیں یاد رہتا ہے اب کہتے ہیں وہ سین جہاں انہیں ایڈیوں کے بل موم کے گھومنا تھا وہ سین ہی بھول گئے اب سارے ڈرامے میں ہم انتظار کرتے رہے کہ وہ کب یہ ڈائلہ کہیں گے اور کب گھومیں گے مگر یہ موقع ہی نہیں آیا کہ وہ ایڈیوں کے بل گھومیں کہتے ہیں اس پر ہم سب ہسنے لگے تو پھر قاضی واجد نے بتایا اس نے کہا کہ ایک مرتبہ کرن کہانی ڈرامے کی ریکارڈنگ تھی روحی بانو تھی تو ہم صبح سے دوپہر تک ریکارڈنگ کرتے رہے کٹ ہوتے رہے شوٹ ہوتے رہے تو دوپہر کو روحی بانو نے بتایا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے پھر اداکاری کا سلسلہ پھر چل نکلا کچھ دیر کے بعد اسے چکر آنے لگے شام کو جب شوٹنگ اپنے اینڈ تک پہنچی تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی کہتے ہیں کہ سب اداکاروں نے بہت محنت سے پانی لگا کر اسے ہوش میں لائے جب وہ ہوش میں آئیں تو محمود علی کہتے ہیں میں نے کہا کہ بی بی کیا آپ بیمار ہیں کہا نہیں بیمار تو نہیں ہوں کہا کہ اور کوئی مسئلہ یا گھرلی پریشانی تو روحی بانو نے کہا کوئی بھی مسئلہ نہیں اس کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر روحی بانو نے کہا کہ مجھے اب یاد آیا کہ صبح سے تو میں نے کچھ کھایا ہی نہیں اب کہتے ہیں کہ ہم سب ہسنے لگے روحی بانو کی حالت یہ ہوتی تھی کہ ایکٹیو میں اتنی مگن ہوتی تھی کہ انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا اس کے بعد تارر صاحب کہتے ہیں ہم سب کی گفتگو اداکاری اور شہرت پر آئی تو کہنے لگے قاضی واجد کہ دیکھیں بھائی آج کل کوئی بھی ایک نیا اداکار آتا ہے کوئی سیریل یا ڈراما ہٹ ہو جاتا ہے تو وہ ٹیڑا ٹیڑا گھومنے لگتا ہے اور وہ سمجھتا ہے مجھے شہرت مل گئی جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ شہرت عارضی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے زمانے کی عارضی ہوگی ہمارے زمانے کی عارضی نہیں ہے تو قاضی واجد نے بہت سبق آموز جملہ کہا کہ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ بھائی آپ دیکھو خدا کی بستی کتنا ہٹ ڈراما تھا مگر کچھ عرصے کے بعد لوگ بھول گئے اور اس کو جانتے نہیں تنہائیاں جو ابھی حال ہی میں ہٹ ہوا ہے اس کے اداکار دو چار چھے ماہ کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں سے نکل رہے ہیں جب تک آپ مسلسل اسی نہش پر نہیں رہیں گے کام نہیں کرتے رہیں گے لوگ آپ کو بھول جائیں گے تو قاضی واجد کا جملہ کہ شہرت عارضی ہوتی ہے جس پر آپ ٹیڑے ہو کر گھومتے ہیں وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتی تارد صاحب آخر میں کہتے ہیں کہ مجھے موسیقار خلیل احمد نے بتایا تھا کہ آؤٹڈور کی شوٹنگ پر ایک مرتبہ ندیم اور وحید مراد فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے جب لینچ بریک ہوا تو جیسے ہی وہ الگ الگ کرسیوں پر بیٹھے تو لڑکے اور لڑکیوں نے دیکھا کہ ندیم بیٹھے ہوئے ہیں تو سب اس کی طرف لپک گئے وحید مراد اکیلا بیٹھا رہ گیا اور یہی بات اسے دل کو کھا گئی اور اسی دل کے عارضے میں ذہنی مریض ہو کر وہ دنیا سے چلا گیا تارد صاحب کہتے ہیں کہ شہرت ایک بے وفا محبوب کی طرح ہے کبھی بھی سات نہیں دیتی عزت دولت شہرت یہ خدا کی دین ہوتی ہے اس میں آپ اپنے آپ کو سنبھالیے اگر نہیں سنبھالیں گے تو یہی شہرت آپ کو کھا جائے گی آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ